موسیقی भाव भंगिमाओं का सुन्दर मिलन ताल, लैका, दिलकर्शंदाज बुजर्गों की दुआ और अठेक महिनत से निखरी एक कलाकार कर्थक नृत्यांगना महुआ शंकर बच्पन से ही नृत्यका शौक रहा और यूँ पिता श्री प्रदीप शंकर और मा रेवा शंकर से मिली शुरुआती तालीन मावा शंकर की खुश नसीबी रही कि उन्हें अपनी इस यात्रा में कई गुरुओं का साने थे मिला जिसमें रेवा विद्यार थी वास्वती मिश्रा जैसे गुरु थे लेकिन जिंदगी में एक एहम मोड आया जब गुरु की रूप में मिले पंडित बिर्जु महराज और यहीं से उनकी जीवन की दशा और दिशा दुनों बदल गए महुआ शंकर ने अपने गुरु पंडित बिर्जु महराज की साने धे में कलाश्रम में भी अपनी सिवाएं दी इसी के साथ उन्होंने महराज जी और कलाश्रम की साधियों के साथ देश और विदेश में बेशुमार प्रस्तुतिया दी और अपनी उपस्थिती अलग से दर्च की महुआ शंकर आज की तारीख में भी मशूर सारंगी वादक उस्ताद उलाम साबिर खान की गंडा बंद शागिर्द बन चुकी है और इस खानदान की रिवायत को भी साथ लेकर चल रही है सेविन इसन्स इसी कड़ी में एक महत्व कांक्षी पहल है जिसमें जुड़े हैं संगीत और नृत्य की दुनिया के जाने मानी चिहरी महुआ शंकर को अब तक कई ये बहुत से नवासा जा चुका है इस दर्म्यान उन्हें कई बड़ी-बड़ी लुगों का प्यार और सानिधे मिला अपने संगीत में सफर में महुआ शंकर, स्वयम, देश के साथ-साथ विदेशों में भी नए शिश्यों को तयार कर रही है कड़ी मेहनत और आखों में कुछ कर दिखाने का सपना लिए महुआ शंकर, स्वयम को पूर्ण रूप से मृत्य को समर्पित कर चुकी है बहुत-बहुत स्वागत मैं हुआ जी, प्रोग्राम शक्सित में आपका अदाब समीना जी, बहुत-बहुत-बहुत अच्छे और आपके पास आके तो और भी अच्छे होगी मता पिता आपके पहले गुरूर है, कैसे याद करना चाहेंगे उन पुराने दिनों को میرے ماتا پتا دونوں پندیت برجو مہارا جی کے شاگت ہیں خاص طور میرے پتا جی پردیپ شنکر جی اور میں نے اپنی شکشہ اپنی ممی سے لی لیکہ شنکر جی سے اور ویسے تو ہم لوگ ٹرینیڈار میں رہتے تھے بیکنز میرے پاپا ٹرینیڈار میں کئی سالوں انہوں نے سکھایا اور میں بہت چھوٹی تھی اور پاپا ممی کے ساتھ کلاس جاتی تھی کلاس اٹینڈ کرتی تھی دیکھتی تھی تو اس سمیہ تو ایسا کچھ سمجھ آتا نہیں تھا لیکن کلاس میں پیچھے کھڑے ہوکے کچھ نہ کچھ پاؤں آؤں میں چلاتی تھی اور تب میری عمر شاید تین سال رہی ہوگی اس کے بعد پھر ہم ہندوستان آئے پھر کن خاص گروہوں کا ساندہ آپ کو ملتا ہے اور باقاعدہ تعلیم ہم کہتے ہیں نا جب صرف آپ مرتکی ہی بات کرتے ہیں سوچتے ہیں اور سانس لیتے ہیں یہ میری ممی کی سوچ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں آگے کنٹینیو ان سے ہی نہ کروں میں اور گروہوں کے پاس رہ کے گروہ شرش پرمپرہ کو سمجھوں تو پھر میں ریبا ویدھیارتی جی کے پاس گئی جی شریمتی ریبا ویدھیارتی جی پھر شریمتی بھاشتی مشہ جی اور پھر پنڈت برجو مہارا جی ان کے پاس تو اٹھارہ سال تعلیم میں نے لیا بہت کم عمر میں ان کے پاس میں میں گئی اور تعلیم میری چودہ سال کے عمر میں ان کے پاس شروع ہوئی اور پھر وہ چلتی رہی کافی سالوں ان سے تعلیم لیتے ہیں یوں کہا جائے کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے رہی جنہیں ان سے سیکھنے کا موقع ملا پنڈت برجو مہارا جی سے بے شکر مہارا جی کی کونسی ایسی خاص بات یا خاص شیلی یا خاص انداز جس نے آپ کو بیپنہ پربھاوت کیا بچپن سے لے کر اب تک ہمارے ماتا پتا کی شادی انہوں نے کروائی میرا اور میری بہن کا نام نوپور ہم دونوں بہنوں کا نام مہارا جی نے رکھا تو ہم تو ان کے گود میں پلے ہیں وہ ایسے ہیں جو اپنے شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح مجھے خاص طور سے اگدم ایک اولاد کی طرح انہوں نے گروم کیا مجھے یاد ہے جب میں چودہ سال کے عمر میں مہارا جی کے پاس گئی تھی پہلے میں کتھ کے اندر میں بھاشتی دیدی کے پاس ریبادی کے پاس سیکھی تو اگزیمز میں مہارا جی میرے کو جیسے جج وہ کرنے آتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے یہ لڑکی ایک دن اچھی بنے گی اور ایک دن ہمارے کلاس میں آئی گی اور وہ اچانک سے ہو گیا میں ایک دم چلی جاؤں گی مہارا جی کے پاس اور میں جب مہارا جی کے پاس گئی اور سارے اتنے سینئرز اتنے بڑے عمر کے اور میں سب سے چھوٹی تو پیچھے کھڑے ہوکے میں ڈانس سیکھتی تھی کچھ بھی کرتی تھی اور مہارا جی اس وقت مجھے کہتے تھے یہ تو ایک دم گریہ کی طرح ناشتی ہے سپیرو کی طرح تو اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے جس طرح سے مجھے ٹرین کیا کہ اپنے ایک ایک موومنٹ کو یہ سوچو جب تم سٹیج میں کھڑے ہو تو یہ سوچو کہ اس وقت تم نے ایک وشال روپ لے لیا ہے تو اس دھنگ سے انہوں نے تعلیم دی پھر کلاسرم مہارا جی کا ایک انسٹیوشن ہے جہاں ہم نے ایک طرح سے کلاسرم کو گروہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے میں نے تو کلاسرم میں ایس ای پفارمر بھی کام کیا ہے اور کلاسرم کے تمام پروگرام ہم نے دیشوے دیشوے کیا ہے کلاسرم سے ہی ہمارا بیس بنا ہے کیونکہ کتھا کے اندر میں مہارا جی کے پاس میں نائنٹی فور میں گئی کچھ سال سیکھا بہت داٹ ٹائم آئی وز لیکھ سیکھ رہی تھی وہ بھیڑ بھاڑ میں لیکن کلاسرم میں دیرے دیرے ڈیولپ ہوئی میں ایس سنگل ڈانسر سولویسٹ کی طرح یا ایک مین پرفارمر کی طرح گروپ میں بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو ایلیڈ ڈانسر کی طرح ہمیں کلاسرم سے وہ موقع ملا تو آپ کا پہلا سولو پرفارمنس کہا ہوتا ہے مہارا جی کے طرف سے ٹو تھاؤزن وان میں میں نے پہلا سولو دیا مہارا جی نے انٹرڈیوز کیا مجھے چن میں مشن میں میں نے کیا تھا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس وہ فرسٹ میرا سولو میرے فادر کا جو میرے فادر نے تھومری کی تھی کانا میں توسہاری شترنج کی کھلانی میں اس گانے پر میں نے تھومری کی مہارا جی نے مجھے وہ کروایا تو داٹ وز بگ بلیسنگ فور می کہ مہارا جی کے طرف سے فرسٹ سولو اور میرے فادر کا انٹرڈ کیا ہوا اٹھومری میں پر فارم کرنے جا رہی تھی اور مہارا جی پروگرام کے دن تک گھبر آئے ہوئے تھے مجھے یاد ہے انہوں نے ممے سے کھا کہ ریکھا مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ لڑکی کیا کرے گی لیکن آپ بشواس کریں سمینہ جی پروگرام کے بعد وہی مہارا جی نے مجھے سر پہ ہاتھ رکھ کے اتنا حشرواد دیا اور مجھے پانچ سو روپے انعام دیا اور پنڈت راجن ساجن مشرا جی نے بھی خاص طور سے ساجن بھی آنے مجھے پانچ سو روپے انعام دیا کیا بات کن خاص شخصیتوں کو آج آپ یاد کرنا جائیں گی جنہوں نے آپ کی کلائے آترہ میں سارتھا کی اگدان دیا دیکھئے سب سے پہلے تو میں نام لوں گی اپنے استاد استاد غلام سابر خاص صاحب جی کا جن کی اب میں گنڈا ون شاگرد ہوں آج میں جتنی کمپوزیشنز میوزیکل کمپوزیشنز میں پرفارم کرتی ہوں وہ سب اس گھر کی اس در کی دی ہوئی ہے پنڈت برجو مہارا جی جن کے پاس اٹھارہ سال میں نے بتائے اور انکل استاد غلام سابر خاص صاحب جن کے پاس اب میں ہوں اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے موہا جی کچھ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مہورا آج تمہارے سامنے ہم ہیں مخاطب ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہ تو ماننا پڑے گا کہ تمہارے پاس ایک پلس پوائنٹ تھا بہت اچھے پریوار میں تم نے جن لیا تمہارے پتا سویم برجو مہارا جی کے شیشے رہ چکے ہیں گھر کے اندر پڑھائی لکھائی کا گانے بجانے کا جو ماحول ملا ہے تمہیں اس نے تمہیں ایک خاد تو گھر سے ہی بھی تھی اور اس میں پھر مہارا جیسا گرو پانا ایک بردان کا کام تھا اور یہ محنت لگہ تار کرتی رہنا تمہیں میری خواب ایک شب کامنا ہے آدھاب مہورا جی اور بڑا اچھا لگ رہا مجھے آپ کے بارے میں یہ بتاتے ہوئے کہ شخصیت میں آپ کو بلایا ہے جب میں ایک بار پنڈیت برجو مہارا جیسے بات کر رہا تھا تو ایسی باتوں باتوں میں میں نے ان سے پوچھا مہارا جی آپ کے شاگردوں میں ابھی کون اچھا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میاں اگر آپ کو ہمارا کام اچھا دیکھنا ہے تو ابھی مہورا بہت اچھا کر رہی ہے اور وہ اپنے گھرانے کو بہت اچھا پریزنٹ کر رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی کمپلیمنٹ ہے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے مہورا کے لیے کہ ان کے گرو ان کی تعریف کریں all the best مہورا keep it up کیا کہنا چاہیں گے منجری دیدی کئی میرے ہر پروگرامز میں میں ان کو خاص طور سے ضرور بلاتی ہوں کیونکہ وہ اتنی سلجی ہوئی ہیں آپ سوچیں وہ اگر کوئی گلتی ہوگی بھی اگر ان کو کوئی چیز اچھی نہیں بھی لگی ہے وہ بولتی ہیں لیکن اس میں بہت پیار ہوتا ہے اور جہاں تک اکرم بھائی کی بات ہے اکرم بھائی نے تو مجھے واقعی مہارا جی کے پاس دیکھا ہے جب میں صرف ایک شاگر تھی تو کلاس میں آکے میرے ساتھ وہ ریاست کرتے تھے منے بجاتے تھے کچھ نئی نئی چیزیں پھر مجھے ایس ای پرفارمر انہوں نے دیکھا کیونکہ بھائیہ میرے ساتھ سنگت کرتے ہیں اور بھائیہ کا ساتھ میرے ساتھ بیٹھنا خود میں ہی ایک بہت بڑی بات ہے مجھے یہ بتائیے کہ کتھک تو بھاو پردھان رہتے ہیں ان تمام بھاووں کو پوری سانگٹیٹی کے ساتھ درشکوں کی سماکش رکھنا اور اس طرح سے رکھنا کہ آپ اور درشک ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں یہ ایک نرتک کے لیے نرتیانگنا کے لیے کتنی بڑی چنوٹی ہوتی ہے بھاو ایک ایسی چیز ہے which is within you آپ کے اندر ہے کتھک کے جو بھاو ہے وہ بہت ریلسٹک ہے آپ جو اپنے عام زندگی میں کرتے ہیں وہی چیز کتھک میں کرتے ہیں بس اس کو تھوڑا سٹائلائی سمیہ کرنا پڑتے ہیں کیونکہ آپ سٹیج میں آرہے ہیں پرفارم کر رہے ہیں اب بچوں کو اگر مجھے بھاو دکھانا ہے کہ ایک میں سٹوری دکھاتی ہوں اس کو تین الگ دھنگ سے کرتی ہوں کہ ایک پوروش کر رہا ہے ایک عورت کر رہی ایک بچہ کر رہا ہے آپ صرف بوڈی لینگویج سے سمجھنا ہے اور وہ ریلیٹ کرتے ہیں اچھا ایک یہ اب یہی چیز میں دوسرے انداز سے کروں گے موسیقی 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 وہی سٹوری موسیقی لیکن بوڈی لینگویج سے کیونکہ بھاو ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنے اندر کی بھاونا کو سامنے رکھتے ہیں اور وہ سامنے والا اس کو پکڑتا ہے پکڑتا ہے اور کس طرح سے آپ کرتے ہیں یہ تو خاصیت ہے ہمارے گھرانے کی لکنوں گھرانے کی بلکل بھاو کو اپنے اندر کے بھاو کو سامنے رکھ دینا اور سامنے والا ایک دم اس سے ریلیٹ کر جاتا ہے سیون ایسنس آپ کا ایک بڑا مہتوک کانگشی پروجیکٹ رہا کچھ بتائیے اس پروجیکٹ کے بارے میں سیون ایسنس میرا ڈریم پروجیکٹ ہے مجھے یاد ہے کہ میں مراد علی جی ہم لوگ نوروے ٹور کر رہے تھے اور ایسی بیٹھ کے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ کرنا چاہیے ساتھ میں مل کے کچھ کرنا چاہیے اور ماشاءاللہ سے میرے ساتھ ایسے ایسے فنکار جڑے ہیں استاد اکرم خان صاحب استاد مراد علی خان استاد فتح علی خان نوپور شنکر شہیب حسن یہ سارے پنڈت روپک کل کرنی جی ایسے ایسے لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں پھر ہم نے یہ ایک سیون ایسنس کر کے کیا کہ ساتھ آرٹسٹ اپنی اپنی خوشبوں کو اپنے کلا کے تھو بکھے رہے جیسے میں ڈانس کرتی ہوں اکرم بھائی کا تبلہ سارنگی ستار کا ڈوئٹ ہوتا ہے اور لاسٹ میں سب انسامبل کرتے ویدوی شو میں جب آپ نے پرفارم کیا تو وہ کون کون سے موقع رہے دیکھیں ویسے 2009 سے میں نے اپنا انڈیویجولی جانا شروع کیا جہاں میں سیون کانٹریز گئی آئیسے سی آر کے تھو پھر میں نوروے ہر سال گئی رکس کونسرٹ اور سپک میکے کا کولابریشن ہوتا ہے پھر لاسٹ یر میں ایک انٹرنیشنل فیسٹیبل کرنے گئی تھی نوروے اور وہاں میرا کولابریشن تھا ایک فلمنگو دانسر کے ساتھ اور اس پروجیک کا نام تھا دانس کنیکشنز تو وہ ہم نے پروجیک کیا اور آپ وشواس نہیں کریں گے کہ سمینہ جی کوئی ریہرسل نہیں تھی مجھے صرف اتنا میل میں بتا دیا گیا تھا that this is the dancer پیلر استولا جس کے ساتھ آپ کو کولابریشن کرنا ہے اور وہاں ہم گئے دو دن میرا اپنا الگ کام تھا ورکشاپ اور الگ پرفارمنس تھی تھرڈ ڈی جس دن گالا کانسرٹ بہنے بگ میگا کانسرٹ اس دن مجھے اور پیلر کو ملنا تھا اور پرفارم کرنا تھا اس دن پیلر سپین سے انگ تھی جی ہاں ایک گھنٹہ ہم لوگ صرف بیٹھے ہیں صرف بیٹھے ہاں صرف بیٹھے اچھا وہ بھی بلکل بنداز قسم کیا اور بہت امنینٹ فلمنگ کو دانسر ہے وہ وہاں کے بس دسکس کیا اس نے تھوڑا بہت بتایا کہ میں ایسا کچھ کروں گی میں نے کہا میں ایسا کچھ کریں گے کروں گی بس تھوڑا سا بیٹھے دسکس کیا اور سٹیج میں ایسا ہوا سکسیسول پروگرام بہت 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 سوفیانہ ٹھومری کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہوں گی اور میری جگیاسہ سوفیانہ کے ساتھ جو ٹھومری لفظ جوڑ رہا ہے اس سے ہے دیکھیں سوفیانہ تو بلکل آدھیاتمک ہے اسی طرح ٹھومری بھی آدھیاتمک ہے ٹھومری بھی تو رادہ کرشن کے اوپر ہے تو جب سوفیانہ اور ٹھومری ملتی ہیں تو وہ ایک ڈیوائن رنگ ہوتا ہے جیسے میں ایک سوفیانہ ٹھومری کرتی ہوں حضرت امیر قسرو جی کی ایری سکھی موری پیا گھر آئے اور یہ میں آپ سوچ نہیں سکتی ہیں ایسے تمام ٹھومریہ ہیں جو میں کرتی ہوں لیکن یہ میرے دل کے سب سے قریب ہے آپ کے کچھ اور اپنے ہیں مہوہ جی جنہوں نے اپنی رائے کا اثار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہا آئیے آدھاب مہوہ جی ہم لوگ آپ سے ویسے نائنٹی فور سے جان پچان ہیں آپ سے لیکن ابھی کچھ سالوں سے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ ان بہترین کچھ ڈانسروں میں سے ہیں جن کے ساتھ کام کرنے میں واقعی مزہ آتا ہے میں پرسنلی مہوہ جی کے لیے کہوں گا کہ وہ بزات خود ایک بہترین کلاکار کے ساتھ بہت اچھی انسان ہیں اور سیلف میڈ جو کلاکار ہوتے ہیں ان کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے اور کافی کچھ ہم لوگوں نے ایک ساتھ کام کیا ہے اندوستان میں بھی انڈیا سے بہار بھی اور میری بہت بہت شب کامنا ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ ہم لوگ ایک ساتھ کام کرتے رہے ہیں ایک اچھے کلاکار کے ساتھ ساتھ ایک اچھے دوست ہیں اور اب ایک فیملی میمبر ہیں میرے والد استاد علام صابر خان صاحب کی گنڈا مند شاگرد بھی ہو گئی ہیں اور تمام جتنے استادوں سے انہوں نے سیکھا ہے ان کا ڈیڈیکیشن ان کی سچائی امانداری بہت امدہ ہے ہم سب کی شب کامنا ہے نمشکار مہوا مہوا میری چھوٹی بہن مہوا کا مطلب پھول جو مدھے پردیش میں ملتا ہے جس کی خوشبو وہ اس پورے علاقے کو سگندت کرتی ہے ویسے ہی ہے میری بہن مہوا ایک وقت کی بات ہے کہ میری بہن سکول جاری تھی کیمرت سکول جہاں کی میری ممی سکول کی ٹیچر تھی ڈانس ٹیچر تو سنگیت ناٹک ایکیڈمی کے سامنے ان کی بس آتی تھی تو مہوا نے اپنا بیگ میچے رکھا وہاں ناچنے لگی تب کیشب انکل نے میری ممی سے کہا کہ ریکھا اس بچی کو تم ناچ سکھاؤ کیونکہ یہ بہت دور تک جائے گی اسی طرح جب ایک بار مہوا جب کافی چھوٹی تھی میرے خلق سے پاچ چھ سال کی رہی ہوگی تو مہارات جی کے ایک پروڈکشن میں وہ کمانی میں پرفارم کری تھی بٹ اس نے وہیں سے زد پکڑ لی کہ نہیں میں ناچوں گی ضرور تو اس کو ہم ہسپٹل سے لے کے آئے لے گئے آئے کمانی آریٹوریم چکر آ رہا ہے بٹ مہوا وہاں بیٹھ کے اپنا میک اپ کروایا سر پر ڈیڑھ سو کلپس لگائے کیونکہ مہوا کے بال بہت لمبے اور بہت گھنے وال تھے وہ ڈیڑھ سو کلپ بھی اس کے بال کو نہیں روک پا رہے تھے اس طرح کا جنون مہوا کے اندر ہے ناچ کے پرتی اور میں بہت بھاگش آلی ہوں کہ مہوا اپنے ناچ سے میرے ماں واپ کا نام پورے وشو میں روشن کر رہی ہے اپنے گروہ کا نام روشن کر رہی ہے کیا کہیں میں چاہئے میری بہن تو اس نے مجھے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے بچپن سے دیکھا ہے میری ہر حرکت کو دیکھا ہے اور واقعی ان کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ میں نے ڈانس کو کبھی اپنے سے الگ نہیں سمجھا مجھے یاد ہے کہ میں بڑی اچھی سٹوڈنٹ رہی ہوں اپنے سکول میں کیمریچ کی میں سٹوڈنٹ ہوں کیمریچ سکول اور میرا کبھی من نہیں لگتا تھا پڑھائی میں میرا بلکل میرے ٹیچرز آ کے بولتے تھے میری ممی کو بکوز میری ممی بھی کیمریچ کی تیچر تھی کہ یہ مہوا پڑھنا نہیں چاہتی ہے اتنی اچھی سٹوڈنٹ اچھے مارکس لاتی ہے پر پڑھنا نہیں چاہتی ہے میں نے تو زد کر لی تھی ایٹھ سٹانڈرڈ میں کی اب میں پڑھائی چھوڑ رہی ہوں مجھے نہیں کہا مجھے ڈانس کرنا ہے پر پھر ان لوگ کے ممی پاپا اور بہن کے کہنے سے میں نے کر لی پڑھائی آگے بھی اور جہاں تک مراج جی اور فتی جی کی بات ہے واقعی یہ میرے بہت اچھے بہت عزیز دوست بھی ہیں اور میرے خلیفہ ہیں اور واقعی ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ان کا بڑپن ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے کہ میں بہت بہترین کا لکار ہوں یہ ان کا بڑپن ہے اور میں ہمیشہ کوشش کروں گی کہ میں بہتر سے بہتر کروں اور اپنے آس پاس کے ہر انسان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں مہوہ جی ویسے تو آپ نے بہت ساری تھیمز پر پرفارمنسز دیئے بٹ کچھ تھیمز ہوتی ہیں جو ہمارے دل کے بہت نزدیک ہوتی ہیں ایسی کچھ تھیمز جن کا آپ آج ذکر کرنا چاہیں دیکھیں تھیمز تو میں نہیں کہوں گی مجھے پرسنلی ڈانس میں کتھک میں ریدمک پیٹنز بہت پسند ہیں جیسے مشکل ریدم کے کام جس میں ہوا بھر کا دم ہو اکثر میں جب کرتی ہوں اکرم بھائی میرے ساتھ بجاتے ہیں یا پنڈت پتھلیش کمار جا وہ بھی بہتر ان تبلہ وادہ کی وہ بھی ہمیشہ کہتے ہیں یہ کچھ نہ کچھ الگ چیزیں تم کرتی رہتی ہو بے شک میرے گرو کی بنائیں ایسی ایسی بہترین چیزیں ہیں جو مہارا جی کی اجات ہے یہ کتھک کو ایک نیا ڈائمنشن مہارا جی نے دیا ریدم کو ایک روپ دے دیا ہے یہ کتھک کے بول ہے دا 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 اب یہ بول ہے بٹ اس میں ان کو کیا دکھائی پڑا ہاتھ میں گیند دا 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 اچھالنا اور پکڑنا تو وہ ایسی چیزیں میں بہت انجوائی کرتے ہوں فورن میں جو سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ جڑے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے اور کہاں کہاں آپ سکھا رہے ہیں یہ ضرور بتائیے کو میں اور میری بہن نوپور ہم دونوں تائیوان جا رہے ہیں میرے شاگرد ہیں وہاں بہت سینئر شاگرد ہیں رکی کیو شیوہ یہ انڈین نیم ہے اور ان کا چائنیز نیم ہے چین یوکو انہوں نے ایک ورکشاپ میرا ارینج کیا ہے جہاں ان کے کئی سٹوڈنٹس ہیں دو سو تین سو سٹوڈنٹس ہیں ان کو میں سکھاؤں گی الگ الگ بیچ کے ہیں اور میرا ایک پروگرام انہوں نے رکھا ہے فرس جولائی کو جو تائیوانیس میوزیشنز کے ساتھ ہوگا اگین ایک چیلنج فور می آپ کی اکیڈیمی بھی ہے اس کے بارے میں بتائیے دیکھیں اس اکیڈیمی کا نام میرے فادر کے نام پر ہے اور میرے فادر کے لیے ہے یہ گروہ پردیپ شنکر اکیڈمی اوف پرموٹنگ اینڈ پرفارمنگ آرٹس پرموٹنگ اینڈ پرفارمنگ پر ہم نے بہت زور دیا ہے فرس پروگرام ہم نے کیا ہے انڈو فرنچ کولابوریشن فرانس کے بہت ہی مشہور میوزیشن آئے تھے مستر تیتی روبن اور ہندوستان کے سارے رتن سٹیج میں تھے تو فرس پروگرام اتنے سارے سٹارز کو لے کے ہم نے کیا تو یہ میرے فادر کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ہم سب کے لئے اور اس انسٹیٹیوٹ کا اس اکیڈمی کا مین موٹیو یہ ہے ینگ ٹیلنٹ کو سامنے لانا ایسا نہیں کہ صرف کتک یا صرف ڈانس وہ کوئی بھی فیلڈ ہو اس ہر فیلڈ کے بچے کو آرٹسٹ کو ینگ ٹیلنٹ کو سامنے لانا گرو پردیب شنکر اکیڈمی کا دائتوہ ہوگا سنگھرش ہر کلاکار کی قسمت میں ہوتا ہے یقیناً آپ نے بھی سنگھرش کیا ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ملے ہوں گے جنہوں نے آپ کو نکارہ بھی ہوگا جنہوں نے آپ کو تکلیف بھی دی ہوگی ایسے لوگ یاد ہیں کچھ دیکھیں میں نے ایک چیز اپنے پیرنٹ سے سیکھی ہے کہ جو انسان آپ کو چوٹ پہنچائے تکلیف دیں وہی آپ کے سب سے بڑے دوست ہیں کیا بات ہے میں شارک کھان کی بہت بڑی فین ہوں اور میں شارک کھان کے بہت انٹیویوز دیکھتی رہتی ہوں تو شارک کھان کے ایک چیز میرے دل میں ایک دم بیٹھ گئی کہ انسان جب کامیاب ہو جاتا ہے جب کوئی ایک سکسس پاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب میں نے سکسس پا لیا اور وہاں سے وہ محنت چھوڑ دیتا اور وہیں وہ بیٹھ جاتا ایکچولی وہی ٹائم ہے جب آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے کیونکہ آپ کے اگلی منزل آپ کو سوچ رہا ہے کہ بھئی مجھے اس سے اوپر جانا ہے تو یہ چیز میں نے ہمیشہ اس پوزیٹیبلی لیا لیکن جو نہ پسند کریں ان کی باتوں کو زیادہ دل میں لو اور آگے بڑھتے چلو کیا بات ہے تو چلتے چلتے آپ کی پسند کا ایک گیت ضرور سننا چاہوں گی میں جو آپ کو بہت پسند ہو یہ کشمیر کی کلی کا گانا ہے مجھے بہت پسند ہے شخصیت میں آج آپ تشریف لائیں مہوا جی آپ کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایسے ہی خوبصورت ستانوں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی 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 موسیقی